جسوی جی نے کہا تھا کہ جب ہم کیبنیٹ میں بیٹھیں گے تو ہم دس لاکھ نوکلی ایک بار میں ہم اس پر پہلا ہستاکچھر میرا دس لاکھ نوکلی پر واؤں میں اندر سے ایک نیراسہ آئی ہے کہ سرکار جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں تاکہ استطیق تو اتنی بد سے بدتر ہے ادھر ان کے آنکھوں سے آنسو نکلا اور ادھر ہم لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا کہ جو یواؤں کا جو سمسیا ہے وہ جس کے تس ہے بیہار میں بجٹ سطر چل رہا ہے اور ایسے میں سرکار نے بجٹ پیس کیا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ ہر ورس کی طولہ میں بجٹ کا آکار بیہار کا بڑھا ہے اور بیہار ترقی کی اور بڑھے گا ہمارے ساتھ آم جنتا پارٹی راشتری ہے کہ راشتری ادھیکش بیدیعپتی چندرون سے جانیں گے بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سرکار نے جو بجٹ پیس کیا ہے ہاں نہیں سرکار نے بجٹ پیس کیا ہے ہر سال کی بھانتی اور جہاں تک اس بجٹ میں دیکھنے کے لیے ملا ہے اس میں سرکار نے میں یہ پیاس کیا ہے کہ ہم جنتا کو یہ بتاویں یوان کو یہ ہم بتائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے روجگار کے لیے ہم تطپر ہیں ہاں تطپر ہیں لیکن جہاں تک سوال ایک اٹھ رہا ہے جو یوان کے دھیان میں ہے سوال ہے کہ تیجسوی جی نے کہا تھا کہ جد ہم کیبینٹ میں بیٹھیں گے تو ہم دس لاکھ نوکلی ایک بار میں ہم اس پر پہلا ہستاکچھر میرا دس لاکھ نوکلی پر ہوئی تو کہاں ہے وہ بات اب تو سرکار وہاں پر کرے کہ آدھی نوکلی ہم سرکار کی دیں گے اور آدھی ہم روجگار اتپن کریں گے تو پھر یہاں پر بھی ایک یوان میں اندر سے ایک نیراسہ آئی ہے کہ سرکار جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے اور جہاں تک سوال ہے کہ پندرہ سال لالو جی کا ساسن رہا سترہ سال ان کا ساسن رہا اس میں آج یوبا اسی طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ تو اسپسٹ ہو رہا ہے یہ اس بار کے بجٹ کو دیکھنے سے آپ لوگوں کا نیدان یاترہ اب مغد پرمندل کے اور پر چلا ہے کیا سنکیت مل رہا ہے جنتہ سے کیا سمرتن مل رہا ہے کیا ملے گا جنتہ کی استیتی تو اتنی بد سے بدتر ہے جب ہم لوگ ان کے نزدیک گئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ نیدان یاترہ میں تو یہ باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو آج جنتہ چاہے مہنگائی ہو چاہے سکھا ہو چاہے روزگار ہو اس میں سبھی جنتہ ترست ہے اور بد سے بدتر استیتی ہے اب بتا دوں آپ کو کہ سرکار نے ایک اجولہ یوجنا چلایا تھا جس میں کی مہلاؤں کو گیس سلینڈر ہوگا رہا دیا گیا تھا آج دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوا ہم لوگوں کو جب ہم لوگ گئے اور ایسی گریب پریوار کے بیچ میں ہم لوگ گئے ہم لوگ دیکھا نہیں کیا کہ وہ لکڑی سے جو جلا رہی ہے تو میں نے دھوان سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے تو ادھر ان کے آنکھوں سے آنسو نکلا اور ادھر ہم لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا کہ آخر سرکار کی یوجنا اس طرح سے دھرس آئی ہوگی تو گریبوں کے لئے جو کلیانکاری یوجنائی سرکار بنا رہی ہے تو کیسے گریب کا کلیان ہوگا تو یہ سب دیکھنے کے لئے ہم لوگوں کے ندان یاترہ میں مل رہا ہے جب ہم لوگ جا رہے ہیں اپیان میں کچھ واہا بیراست بچاؤ یاترہ پڑھا ہے بیراست بچاؤ نمن یاترہ جیسے دیکھ رہے ہیں اس سماج کو جھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں بیراست بچانے کی جہاں تک سوال ہے ان کا جو مکھے ایجنڈا ہے کہ نیتیس جی جب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ انڈی اے کے ساتھ سرکار میں تھے گٹواندھن میں تھے تو وہ جب نیتیس جی انہیں جب اپندر کسوہا جی کو ساتھ لیا تو اس سمیں کہیں نہ کہیں کچھ باتیں ہوئی ہوگی اور اس سمیں ایسا کوئی آثار نہیں نجر آ رہا تھا کہ نیتیس جی مہا گٹواندھن میں چلے جائے گے تو اب جب یہ مہا گٹواندھن میں آ گئے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا کہنا ہے اپندر جی کا کہ یہ پھر جنگل راج کی اور جا رہا اور جہاں تک ہم لوگ اس پیگر کو دیکھ رہے ہیں تو آج آپ راہد کی بات کریں چاہے آج رجگار کی بات کریں مانگائی کی بات کریں جس کی بھی بات کریں تو آج یہ کہیں نہ کہیں یہ تکلیف بھر کر کے سامنے آ رہی ہے کہ جو یوہاں کا جو سمسیا ہے وہ جس کے تص ہے اور جہاں تک اپندر کو سواہ جی نے جو کہا ہے کہ جب نتیس جی جنگل راج کہ کر کے اس کے ساتھ سے ہٹے تھے اور آج جنگل راج میں گئے ہیں تو گراف اگر ہے جو اپراد کا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے اپراد بڑھا ہے تو پھر اپراد بڑھا ہے تو پھر اس آدھار پر جنگل راج کی رکلپنا لوگ کر رہے ہیں اور جہاں تک سوال ہے بچنے کی اور بچانے کی اس کے لئے تو پریاس اب کر رہے ہیں اپندر کو سواہ جی کا کہنا ہے کہ ہم بچائیں گے بیراست کو بچائیں گے تو بیراست کو بچائیں گے ان کا اپنا پریاس ہے ان کا اپنا سوچ ہے تو یہ تو دیکھنے سمجھنے کی بات ہے بیہار کے باہر بیہاری مزدوروں کو لے کر جو سمجھیں اپن ہو رہی ہیں تمیناڑو سے کئی گھٹنا ہے سامنے آئے خانین راجوں سے ہمیں ایسا آتی رہی ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیت طور پر یہ ساری سمجھیں بیروشگاری کے قرن آ رہی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں اسے پہلے مہاراست میں بھی کچھ گھٹنا ہے ایسی ہوئی تھی جو دیکھنے کے لئے ملا تھا اس میں ہے کیا ہر اسٹیٹ میں جہاں تک بات ہے چونکہ بیہار میں تو کیوں لیور پروڈکشن کیا گیا نا یہاں تو سکھا کی استیتی بد سے بتر ہوئی تو زیادہ لیور کا پروڈکشن ہوا یہ تو لیور پروڈکشن اسٹیٹ بن گیا ہے تو کیا ہوا ہر اسٹیٹ میں یہاں سے لیور جا رہے ہیں یہاں سے جو نیچے تبکے کا کام کرنے والے مزدوری کرنے والے رکسہ چلانے والے ٹھےلا چلانے والے اس طرح کا ٹیمپو چلانے والے اس طرح کی سنکھیا کار چلانے والے کرائے کی ٹیکسی چلانے والے اس سب کی سنکھیا سب سے زیادہ آپ کو دوسرے اسٹیٹ میں مل گی تو اس کا موک کی کارن یہ ہے کہ یہاں پر تو اس طرح کا ہی اسکل دیا گیا سکھت تو اس طرح کے سکھتا کا استر اس طرح کے ہوا نہیں تو لیور پروڈکشن ہی آیا ہوا تو لیور پروڈکشن ہوگا تو لیور وہاں کنجیوم ہوا آج جب وہاں کنجیوم ہوا بے روزگاری وہاں بڑھی تو وہاں پر اس طرح کی گھٹنا دیکھنے کیلئے مل گئی لوگ وہاں خود روزگار کھوج رہے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو کارنے تو باہر جاؤ تو یہ سب کا مول کارن ہے بیہار میں جو روزگار یہ بے روزگاری ہے جو اتی چرم پر ہے اور اسکچہ جو ہے یہاں پر منہ بھرپور ہے اس لیے سکھت لوگ ہیں نہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں جو روزگار نہیں ہے تو لوگ وہاں سے بھگانے کا پریاس وہاں کے لوگ کل لوگ کر رہے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی بار اکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پتھرکارتہ کے حملی کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹیم نمبر نوٹ کلی 9386816700 ڈھنڈباد